سیدھا کوششن کی طرف پہلا کوششن آپ کے سکرین پہ یہ آگیا ہے انڈین لیجسلیچر واز میڈ بائی کیمرل پور دا فرس ٹائم کی جو بھارتی ہے ویدھان منڈل ہے پہلی بار اس کو دوی صدن آتمک بولتے ہیں کیا ہوتا ہے جیسے لوگ سبا راجہ سبا لیجسلیٹیو اسمبلی لیجسلیٹیو کاؤنسل راجہ ہم کیا ہوتا ہے کہ دو ہوگئے لیجسلیٹیو اسمبلی ہوگی لیجسلیٹیو کاؤنسل ہوگی لوگ سبا راجہ سبا تو اس کو بولتے ہیں بائی کیمرلزم جس کے دو صدن ہوتے ہیں اس کو بائی کیمرلزم بولا جاتا ہے تو کوششن ہے کہ یہ پہلی بار پہلی بار کب ہوا تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہ پہلی بار ہوا تھا انیس سو انیس میں انیس سو انیس میں اس کا آنسر کیا ہو جائے گا سی آنسر ہو جائے گا آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا بائی کیمریل کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ترمیلوجی ہم لوگ بہت سارے کوششن کرنے والے ہیں تین ہزار کوششن کرنے والے ہیں بار بار کئی چیزیں ریپیٹ ہوگی تو کچھ چیزیں ایڈ ہوتی جائے گی تو اٹومیٹکلی سمجھ میں آنا سٹارٹ ہو جائے گا اگر جس بچے نے کوئی تھیورٹیکل چیزیں نہیں پڑی ہے بھی پروائیڈ کی جائے گی اس کا سولیسن بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کی گورنمنٹ اوپ انڈیا ایکٹ انیس سو انیس انٹریڈوز فور دا فرسٹ ٹائم پہلی بار بائی کیمریلزم ہے اس کو انیس سو انیس والے ایکٹ کو کس پرفسگلی لائے گئے تھا کی ہم انڈیا میں بریٹیشلز کا ماننا تھا انڈیا میں ریسپونسیبل گورنمنٹ ستحافید کریں گے اور کچھ جو صدہار کے روپ میں اس کو دیکھا گیا بائی کیمریلزم کو اور ڈائرٹ الیکشن کا جو دائرہ تھا بڑھائے گیا دائرٹ الیکشن ہے کنٹری میں کروانے کی کوشش کی گئی انڈیا انڈیا لیسٹیڈیو کانسل بائی بائی کیمریل لیسٹیلیسر کنسسٹنگ ہو اپر ہاؤس اس ٹائم میں اس کو اپر ہاؤس کانسل بولا گیا جیسے آج کے ٹائم میں راجے سوا بولتے ہیں اور لوگ ہاؤس بولا گیا جو آج کے ٹائم میں ہم لوگ ہے وہ لوگ سوا اس کے ایکولینٹ آپ بول سکتے ہیں مانا گیا کون سے ایکٹ کے ذریعے ڈائر کی کیا ہوتا ہے دورہ شاشن جیسے کی پہلے راجیوں میں کیا گیا تھا راجیوں میں دو سبجیکٹ ہوتے تھے ایک ٹرانسپورٹ سبجیکٹ اور ایک ریزر سبجیکٹ ریزر کا مطلب کہ جو گورنر ہوگا سٹیٹ کا پروینس کا گورنر ہوگا وہ وہاں پہ ادھکار اس کے پاس ہوں گے اور کچھ ٹرانسپورٹ سبجیکٹ تھے جو کی وہاں کی جو منسٹرز ہوگا کاؤنسل اور منسٹر ہوں گے ان کے پاس ادھکار تھے تو اس طرح سے دورہ شاشن ہے وہ راجیوں میں تھا لیکن راجیوں میں سفل نہیں ہو پایا پروینسز میں سفل نہیں ہو پایا تو انیس سو پینٹیس کے ایکٹ میں کون سے ایکٹ میں انیس سو پینٹیس کے ایکٹ میں یہ کیندر پہ رکھا گیا اس کے علاوہ بھی یہاں پہ کچھ اور بھی چیزیں ہوئی انیس سو پینٹیس میں کون کون سو بھی وہ تھوڑا دیکھ لیتے ہیں ایک تو کیا ہے جو جیسے میں نے آپ کو بتایا پروینسز میں ڈائر کی کو ختم کیا گیا کیا ختم کیا گیا امید کرتا ہوں یہ بلکل آپ کو سمجھ میں آ رہا ہوگا اور آواز بلکل کلیر ہوگی اور ویڈیو کو ایک بار شیئر کر دیجئے فٹا پٹ جس سے ہم لوگ پوری شریز ہے اس کو اچھے دنگ سے کر پائے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے دیکھیں یہاں پہ کیا اور کیا کیا ہوا کی ڈائر کی کو ختم کیا گیا پروینسز پہ لیکن کے اندر میں انٹرڈویس کر دیا گیا کچھ ایک اور بھی چیزیں ہوئی جس میں کہ جیسے اول انڈیا فیڈریشن جو اول انڈیا سرویسز ہوتی ہے نا تو اسی طرح سے کیا ہے کی اول انڈیا فیڈریشن یہ بھی کی گئی جو جیسے یو پی ایسی ہوتی ہے رجوں میں رجوں میں اس کا پبلک سرویس کمیشن ہے اور جوائنٹ پبلک سرویس کمیشن ہے وہ کیا گیا پرویزن پر اول انڈیا فیڈریشن بریٹس انڈیا تیریٹری اور کیا کیا گیا کچھ ایک مائنورٹی کے لیے سیف گارڈ کیا گیا مائنورٹی کے لیے سیف گارڈ کیا گیا اور جو ووٹ ڈالنے ہیں پہلے کم لوگ ڈالتے تھے اس کے بعد اس کا ظاہرہ ہے وہ بڑھا دیا گیا کین سبجیکٹی لیسٹ بنا دی دیویجن اوپ سبجیکٹ جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ ایک اندر کانون بنائے گا ایک راجیہ کانون بنائیں گے اور ایک کیا ہے جو کی آج گیٹہ میں جس کو ہم سمورتی ایسو چی بولتے ہیں راجیہ کے اندر دونوں بنا سکتے ہیں اس طرح سے وہاں پہ ریزارڈ لیسٹ تھی تو اس طرح کوششن آ جاتے ہیں آپ کے سامنے who among the following was the advisor to the drafting committee of the constitutional assembly چیئرمن سب جانتے ہوں گے بی آر آم میڈ کر ان کے چیئرمن تھے drafting committee جس نے کی سمدھان میں سمدھان کی پوری روپرے کا ہے وہ بنائی تو یہاں پہ question یہ آ جاتا ہے کہ بتائیے جو drafting committee ہے اس کو support دینے کے لیے کہ یہ اس کے advisor کون تھے تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہوگا وہ ہوگا بی این راؤ بی این راؤ ہے وہ اس کے advisor تھے تھوڑا اور دیکھ لیتے ہیں اس کے بارے میں جانکاری کیا ہے کہ جو بی این راؤ تھے وہ civil servant تھے جیسے آج کی تائم میں آئی ایس ہوتے ہیں اسی طرح سے انڈین civil servant تھے وہ ڈیپلومیٹ تھے اور اس کا مطلب کیا تھی یادتا تھے اس لیے ان کو support کرنے کے لیے کہ drafting committee ہے اس کا آپ support کیجئے اس کے بعد وہ بھارت کے representative بنے کام پہ United Nation Security Council میں 1915 سے لے کر 1922 انتقریبہ کوشن آپ بھی جاتا ہے کہ بتاؤ نیمالی کے اطمئے سے کون بندہ ہے وہ United Security Council میں اس نے ریپریجنٹ کیا تو کیا ہوگا وی این راؤ نے ریپریجنٹ کیا تھا تو لوگ اگرے کوشن پہ چلتے ہیں who proposed the preamble before drafting committee of the constitution جو drafting committee تھی یا سمیدھان میں جو constitution assembly تھی وہاں پہ پریامبل اس کو پرستاونہ بولتے ہیں we the people of انڈیا والا اس کی پرستاونہ مطلب اس کو proposal ہے وہ کس نے رکھا بہت بار exam میں کوشن آتا ہے لگ بھگ ہر طرح exam میں یہ کوشن آتا ہے تو اس کا right answer کیا ہوگا اس کا right answer ہوگا پندیت جواللال نہرو ہے انہوں نے انہوں نے پندیت جواللال نہرو نے drafting committee میں یہ proposal دیا تھا objective resolution کے روپ میں دیا تھا جو کی سمیدان بننے کے بعد میں وہ اس کو add کر دیا گیا as a preamble as a preamble کے روپ میں اس کو add کر دیا گیا تھا اگلے question پہ آ جاتے ہیں question number آگیا ہے پانچ وہاں presidential government operates on the principle of جو presidential government ہوتی ہے دو ٹائپ کی ہوتی ایک parliament government ہوتی جیسے کی انڈیا میں جس میں representative democracy ہوتی ہے چونے جنت دور چونے وے member اپنا نیتا چونے گے اور وہ پھر سرکار بنتی ہے اس طرح سے دوسرا کیا ہوتا ہے جیسے ڈونال ٹرمپ ہے راشت پتی کی روپ میں election ہوتا ہے تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا کیا separation of power جو پارلی ایمیٹ ٹائپ کی ڈیمکرسی ہوتی ہے جیسے انڈیا میں ہے وہاں پہ legislature مطلب لوگ سبھا راج سبھا اور گورنمنٹ مل کر کام کر کام جبکہ ایسا نہیں ہے اگر امریکہ بات کریں وہاں separation of power ہے راشت پتی پاس special power ہوتی ہے تو سپریشن of power کا کونسیپٹ ہوتا ہے کیا ہوتا ہے سپریشن of power کا کونسیپٹ ہوگا اس کا آنسر ہو جائے گا ڈی اس کا آنسر ہو جائے گا اگلے کوششن پہ آجاتے ہیں آپ پھڑ بھی سکتے اس کو پارلیمنٹ سسٹم is based on the principle of cooperation and coordination جو پارلیمنٹ ہوتی ہے اور جو ہوتا ہے ان دونوں کے آپ سپر کونسیپٹ ہوتا ہے جب کی ایکش سسٹم میں ہوتا ہے وہ الگ طریقہ ہوتا ہے وہاں پہ کام کرنے گا اس لیے کیا ہے کہ ٹرم کے پاس میں کافی زیادہ پاور آپ نے دیکھا بھی ہوگا اور اس پاور کنٹریز ہے ان ریٹن کنشیوشن جس کا کی لکھت میں سمیدھان نہیں ہے جس کے بارے بہت بتانا ہے جس کا ریٹن میں کنشیوشن نہیں ہے اس کا آنسر ہوگا جس میں کی لکھت میں سمیدھان نہیں ہے وہاں پہ جو کسٹم ہوتے ہیں جو پرنسیپل ہوتے ہیں جدمنٹ ہوتے ہیں اس کے آدھار پہ وہاں پہ سرکار وہاں پہ جیس انڈیا میں ریٹن ہے اس طرح سے سمیدھان وہاں پہ کام نہیں کرتا ٹھیک ہے پولٹیکل کنونشن سوشل کنشنشن اس طرح سے وہاں پہ کام ہوتا آگلے کوششن بھی آ جاتے ہیں the انگلیس کراؤن is an نومینل ایگزیکٹیو کا ایگزیمپل ہوگا نومینل ایگزیکٹیو کیا ہوتا ہے نومینل ایگزیکٹیو نام آتر کاریا کاری جس کو بولتے ہیں کہ وہاں پہ جو فیصلے ہوتے ہیں فیصلے وہ صرف ٹھپا لگاتا ہے جیسے راشت پتی راشت پتی کیا ریپبلک میں ہوتا ہے جہاں پہ جو سربوچ شاشک ہوتا ہے وہ جنتہ جوارہ چونہ ہوتا ہے جیسے انڈیا میر راشت پتی لیکن جب کراؤن کی بات آتی ہے انگلیس کراؤن کی بات آرہی برٹن کی بات آرہی آپ بول سکتے ہیں وہاں کی جو مہرانی ہے وہ مہرانی ہے وہ کوئی فیصلے نہیں لے رہی ہے وہ صرف روبر سٹیم کی روپ میں کام کر رہی وہ صرف سائن کرتی ہے تو یہ کیا ہوا نومنل ایگزیکٹیو جس کو بولتے ہیں تو انسر کیا ہو جائے گا اس کا سی اس کا سی اس کا انسر ہے اگلے کوششن پہ آگے آگے ہے آپ کا کوششن نمبر ایٹ وہ پہلیمینٹری فارم جیسے انڈیا گیا جس کو ویس مینسٹر فارم آف گورنمنٹ بھی مانتے ہیں کیوں کی برٹیس کی جہاں پہ سنسد ہے اس جگہ کا نام ہے تو وہ سب سے پہلے کیا ہے کہ وہاں پہ بنی تھی انگلینڈ میں پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ بنی تھی اور وہیں سے باقی دیشوں نے اس کو کوپی کیا تھا اس کے پیرلل میں بول سکتے ہیں انہی دنوں میں سوڈن میں بھی پارلیمنٹ فارم آف گورنمنٹ بن لئی تھی کیونکہ یہ تھوڑا سا پہلے ہوا تھوڑا سا پہلے ہوا اس لیے اس جو بانا جاتا ہے کہ برٹیس سر سہی باقی وہ ایک قسم سے فادر تھے جنہوں نے دو فیمس پارلیمنٹ کو کنوین کیا مطلب ان کو چلایا آگے چلتے ہیں ہوا کالڈ انڈین فیڈرلیزم ایز کوپریٹیو فیڈرلیزم اس نے کوپریٹیو فیڈرلیزم کا پچھلی جنہوں بہت زیادہ چرچہ میں رہا تھا سپیشلی جب فورٹین فائننس کمیشن نے اپنی ریکمینڈیشن دی تھی تو اس کمیشن کی جو ریکمینڈیشن تھی اس میں کوپریٹیو فیڈرلیزم کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا نریندر موضی پہلی بار چون کر آئے تھے کوپریٹیو فیڈرلیزم کا بہت جیدہ گنگان کرتے تھے حالان بھی سرکار مل کر کام کر رہے کہنے کماتے یہاں پہ کیا ہے جو لوکل گورنمنٹ ہے سٹیٹ گورنمنٹ ہے اور جو سینٹر گورنمنٹ ہے وہ سارے مل کر کام کر اس طرح کی کو کوپریٹیو فیڈرلیزم بولتے ہیں اور یہ کس نے بولا تھا یہ جی آسٹن کس نے بولا تھا جی آسٹن بہت اگزام میں بھی آتا ہے جو بڑے اگزام کی تیاری میں بھی کوششن آتا ہے کی کوپریٹیو فیڈرلیزم ہے وہ کیا ہوتا ہے اگلے کوششن بھی آ جاتے ہیں کوششن نمبر آگے ہے آپ کا ٹین آگے آگے ایکٹ انیس سو نو انیس نو نو ہے اس کا دوسرا نام کیا ہے تو ہے مورلے مینٹو بھی بولتے ہیں اس کو مورلے مینٹو مورلے کون تھے مورلے مینٹو بھی بولتے ہیں انیس سو نو والے ریفرمز میں جیسے 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 فادر آف کومیل آم جو ریوارڈ ہے اس کو بول سکتے ہیں کومیل آوارڈ یا اس ٹائم میں مسلم کو دیا گیا الیکٹر کے روپ میں اس کو پاور دے گئی آپ یہ بھی بول سکتے ہیں تو یہ جو مورلے تھے وہ تھے بریٹیس کے سکریٹری تھے بھارت کے لیے آپ بول سکتے ہیں اس روپ میں بھارت کے لیے قسم سے بریٹیس کے وہ ویدیش منتری تھے اور مینٹو تھے وہ مینٹو تھے وہ وائس رائے تھے انڈیا میں تو اس لیے اس کو مورلے مینٹو ریفارم سے اس روپ میں بھی جانا جاتا ہے اگلے کوششن کے روپ میں آ جاتے ہیں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں انڈین کاؤنسل ان کا جو پارٹیسپیشن ہے وہ بڑھانے کے لیے انہوں نے کام کیا اور it was more commonly called مورلے مینٹو ریفارم آفٹر دس کریٹی آف سٹیٹ اور انڈیا جان مورلے جان مورلے اور وائس رائے ہنڈیا ارل مینٹو اس کے نام سے ہی اس کو رکھا گیا آگے سمجھدان اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا اس کا رائٹ آنسر ہے وہ ہوگا یہ بات کس کی ہو رہی ہے وہ بات ہو رہی ہے جو سیسن چلے نا اس کی بات ہو رہی ہے نیکی پورا سمجھدان سیسن ایک سو پینسٹ دن ہے اگر آپ اس کو پورا سمجھنے کوشش کریں تو یہ دیکھئے تی ویسے تو ٹوٹل ملا کر تین سال کے آس پاس لگا دو سال گیارہ مہینے اور سترہ دن پورا درافٹ کرنے میں لگا تھا لیکن اس دوران اس پریئیڈ کے دوران گیارہ سیسن ہوئے تھے جو کی ٹوٹل ایک سو پینسٹ دن چلے تھے یہ بات اس کی ہو رہی ہے جو سیسن چلے تھے اس کی بات ہو رہی ہے اور سمیدھان میں پورا بنانے میں کتنا سمیدھان لگ گیا تھا دو سال گیارہ مہینے اور سترہ دن لگ تین سال گیارہ سیسن کا دوریشن ہوئے ایک سو پینس دن ون سکتی فائیو ڈیز تھا جس میں کی ڈرافٹ کو کنسیڈر کرنے کے لیے مطلب اس پہ بحیث اگرہ کرنے کے لیے ایک سو چاوز دن تو اس پہ لگ گئے تھے تو اس روپ میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اگل آپ کوشن دیکھ دیکھیں ایس 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 ایٹریبیوٹ او دا سٹیٹ کی نیمہ لکھت میں سے ایسے تو بہت ساری نورث کوریا وہاں تو ڈیموکریسی نہیں پھر بھی تو وہ دیس ہے اس کا مطلب یہ کریکٹ نہیں ہے پہلا تو سوشلیزم ہونا ضروری ہے کیا کوئی ضروری ہے امریکہ میں تو سوشلیزم نہیں ہے نورث کوریا میں سوشلیزم نہیں ہے وہاں بھی تو ڈیموکریسی ہے خودہ نہیں ہے یہ بہت بیق سی سٹیٹمنٹ ہے سوورنٹی یہ اس کا آئیٹ آنسر کیا ہوگا سوورنٹی اس کا سوورنٹی کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ سوورنٹی کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ جو سوورنٹی ہے وہ یہ راستر اپنے ڈیسیزن خود لے رہا ہے وہ اپنے ڈیسیزن خود لے رہا وہ بلکل ایک پولٹیکل اور اکانومک پاور ہے اور سمتہ ہے اس میں خود ڈیسیزن لینے کی جیسے ہم بات کریں تو جیسے تائیوان ہے تو تائیوان کیا وہ پورا دیس ہے کیا چائنا بولتا کہ وہ ہمارا حصہ ہے کیونکہ پولٹیکل ڈیسیزن ہے وہ چائنا لیتا اس کے اکانومی ڈیسیزن ہے وہ چائنا لیتا ہے اس کے اس کا مطلب اس کو راشتر کے روپ میں ماننی تا نہیں ہے یہاں پہ مطلب یہ ہوا ایک دیس کو بننے کے لیے چار اٹریبوٹ چاہی ہوتے ایک دیس کو بننے کے لیے چار اٹریبوٹ سے ہوتے ایک کیا ہے پوپولیشن تو سبھی جگہ ہوتی ہے دوسرا کیا تیریٹری تیریٹری بھی سبھی جگہ ہوتی ہے تیریٹری بھی ہوگی اس کی پوپولیشن بھی ہوگی تیسرا ہے گورنمنٹ ہونی چاہیے تو گورنمنٹ ایک تو وہ سکتی ہے جو پرزا تانتری گورنمنٹ ہوتی ہے ڈیموکریٹ ہوتی دوسرا کیا تانا شاہی ہو سکتی ہے چوتھا ہے سوورنیٹی ہونی چاہیے تو پوپولیشن تیریٹری تو کیا ہے کی وہ فیزیکل بیسی ہے اور گورنمنٹ اور سوورنیٹی ہے وہ لیگل بیسی ہے پولٹیکل بیسی ہے راستر کہلانے کے لیے تو یہ جو بھی ڈیسیزن ہوتے ہیں سرکار گئے یا ایکٹ بنتے ہیں اس کا جوڈیشل ریویو ہو سکتا ہے جیسے ابھی سی اے بنا تھا سیڈیزن امنٹمنٹ بل سیڈیزن امنٹمنٹ ایکٹ آیا بعد میں تو کیا اس کا جوڈیشل ریویو سپریم کورٹ ہائی کورٹ میں ریویو ہو سکتا ہے یہ یہ وہ لیا گیا وہ لیا گیا یو ایسے سے یو ایسے سے لیا گیا کچھ ایک چیزیں اور بھی یو ایسے سے لی گئی ہے لیکن ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کی جوڈیشل ریویو ہوگی جوڈیشل ریویو کا اور ایکجامپل تھوڑے ٹائم پہلے پانچ سہ سال پہلے ایک گورنمنٹ نے مطلب پارلیمنٹ نے جوڈیشل کمیشن بنایتا ہے مطلب کی اپوائنٹ کرنے کے لیے کی جزی اپوائنٹ کرنے کے لیے کمیشن ہوگا لیکن وہ سپریم کورٹ نے رد کر دیا تو اس طرح سے کئی بار کیا ہوتا ہے جو سرکار لیتی ہے پارلیمنٹ لیتی ہو سکتا ہے سی اے اے کو بھی کافی زیادہ سماؤنہ ہو سکتی ہے دھرم کے آدھار پہ کیا کوئی دیس میں اس طرح سے ایکٹ میں پرورتن کیا جا سکتا ہے کافی زیادہ اس پہ کنٹروورسی ہے پوری سماؤنہ ہو سکتی ہے اس کو کو کوٹ کر دے ایسی سماؤنہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے تو اینیویز تو اور کیا کیا ہے جہاں پہ ایک ایسی سے لیا گیا ہے ایک راشت پتی کا ایمپیزمنٹ تو بھارک میں بھی راشت پتی کا ایمپیزمنٹ ہو سکتا ہے سپیشل میجورٹی کے ساتھ میں اور کیا ہو سکتا ہے راشت پتی اور اپر 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 زیادہ ویسے بھی اس کی ایز کافی زیادہ ہے تو کئی ٹپک نہیں جائے تو اس کیس میں ٹپک نہیں کی سیچویشن ہے مطلب ایسی اگر کوئی حالت آ جاتی ہے تو وائس پر اپر 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 ریموم سپریم کورٹ رائٹ اور جوڈیشل ریویو اور انڈیپینڈنس اپر جوڈیشل یہ جو چیزیں ہیں وہ کہاں سے لگ گئی ہے وہ یو ایس سے لگ گئی ہے آگے چلتے ہیں کوششن کا اپر لوگ پال اور لوگ آیفتہ ہے دو ہزار تیرہ میں بڑا اندولن ہوا تھا دو ہزار تیرہ میں اس پہ بہت بڑا اندولن ہوا آتا آپ سبھی کو پتا بھی ہوگا اس دوران میں لیکن آج گئی ٹائم میں اس کا کوئی جکر ہی نہیں ہے ایسی تلتا انڈیا میں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا اب اس ٹائم میں جو نربیہ ہے اس کیس کا بہت بڑا اندولن ہوا تھا لیکن اس کے بعد بہت سارے ریپ کیس ہوئے تو جو لوگ پال ہے اور لوگ آئیت ہے وہ کنسپٹ آیا کانسے وہ کنسپٹ کانسے آیا تھا وہ کنسپٹ آیا تھا اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر ہو جائے گا بی سکینڈینیویا یا سکینڈینوین کنٹریز ہوتے ہیں کون سے ہوتے ہیں ناروی ہے سویڈن ہے ڈینمارک ہے جو نور آ یوروپ کے کچھ کنٹری ہے ان کی کلچر ان کا پہناوہ ان کی ہیریٹیج بہت زیادہ ملتی ہے ان کنٹریز کو ان کی بھاشا کو ٹھیک ہے وہاں پہ بھاشا ہی اس طرح سے ہے تو اسی کو بولا جاتا ہے وہاں پہ یہ کنسپٹ تھا مطلب کی ایک ایسا بندہ ہوگا جو کی سرکار کی پرنالی پر نظر رکھے گا وہاں پہ لوگ سکایت کر سکتے ہیں اس کے علاوہ نیوزی لینڈ میں بھی تھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں یہاں ایڈمیسٹریٹیو ریفارمز کمیشن ہے انیس سو چھا سیٹ اور ستر کے بیچ میں انڈیا میں اس نے اپنی ریپورٹ میں ان دو ایتھورٹی کا جکر کیا تھا لوگ پال اور لوگ آیوکتہ کا جکر کیا تھا کہ جو سیٹیجن کی گریوینس ہوگی اس کے لیے ایک نیائے کی ویویستہ ہو جہاں پہ کی کمپلینٹ کی جات جنت آدھوار سیدھا کس کے لیے اپنی سرکار کے خلاف میں ٹھیک کوٹ کی بجائے وہاں پہ بھی مطلب لوگ پال ہے پرہری ہے وہ کام کرے تو یہ انشیوشن ہے وہ ہونے سے یہ بولا تھا کس نے اور کس کے ادھار پہ بولا تھا انہوں نے کس ہوتے ہیں اس کے علاوہ پارلیمنٹری کمیشنر فور انویسٹیگیشن نیوزیلینڈ تو یہ اوپسن میں تھا نہیں ورنہ کیا ہے کہ یہ نیوزیلینڈ کا بھی حوالہ دیا تھا اس نے اور ان کنٹریز کا بھی حوالہ دیا تھا تو یہ انڈیا میں ہونا چاہیے جس میں کسی دی کمپلینٹ ہے منسٹر اور بڑے ادھکاری سیکریٹری لیول گی ان کے کم کر رہے ہیں کیسے کم کر رہے ہیں یہ آپ کو پتہ ہوگا آگے دیکھیں which of the following was the biggest source for the Consciousness of انڈیا کی بھارت کا دھان بنا تو اس کے لیے سب سے زیادہ سب سے زیادہ چیزیں کہاں سے اٹھائی گئی مطلب سب سے زیادہ نکل کہاں سے ماری گئی آپ یہ بول سکتے ہیں کس کی کوپی سب سے زیادہ ہوئی تھی تو یہاں پہ کوپی ہوئی تھی انگریجوں کی جس انگریجوں کو دو سو تین سو سال آندول کیا جن کے خلاف ہے کہ ہم ان کو بھگائیں گے اور انہی کے جو رول ان ریگولیشن ہے ان کے سمیدھان کا کوپی کر دیا گیا تو وہ کیا تھا انیس 1935 جو سب سے بڑا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 بنا اور یہ بھی جو بریٹیشن کی پارلیمنٹ میں بند انڈیا کے لئے انیس سو نینانوے تک بریٹیشن کا سب سے بڑا ڈاکیمنٹ تھا یہ بہت سارے کانون ہوگا رہا تھے اس میں سے انڈیا نے سوچ یہ کوپی اس کا بی انتر ہو جائے گا اس کے علاوہ کچھ چیزیں اور بھی 1935 کے ایکٹ سے لی گئی کیا تھی فیڈرل سکیم فیڈرل کیا ہوتا ہے ہاں ٹھیک ہے اس کے علاوہ فیڈرل کیا ہوتا ہے فیڈرل ہوتا ہے جیسے امریکہ پورا فیڈرل سٹکچر ہے وہاں پہ راجیوں کے پاس سکتی ہے اپنے چیزوں اپنے کانون بنانے کے لیے ایسا ہی انڈیا میں ہے تو فیڈرل سٹکچر ہے وہ کیا گئے لیکن انڈیا کا فیڈرل ہے وہ جیادہ یونیٹری کی طرف ہے آگے کبھی بات کریں کوششن آئے گا اس کے اوپر بھی پھر اس کے بعد آفیس آف گورنر جوڈیش ری پبلک سرویس کمیشن ایمرجنسی پروویجن ایڈمیسٹری ڈیٹیل یہ ساری جو چیزیں ہیں وہ انڈیا کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ انیس سو پینتیس سے ادھار لی گئی یا اس کی کوپی کی گئی آگے بتاؤ آنسر بتاؤ ابھی ہم نے بات کی سامپردائی کا سامپردائی تا کہ بیج سب سے پہلے کس نے بوئے تھے تو لورڈ مینٹو نے بوئے تھے لورڈ مینٹو کا ذکر آیا تھا لورڈ مینٹو نے یہ بیج بوئے تھے مطلب وہاں پہ اس نے بولا تھا کہ دھرم کے آدھار پہ بھی نروا چاہیے دھرم کے آدھار پہ ووٹنگ رائٹس ہونے چاہیے یہ بات ہے سب سے پہلے انیس سو انیس میں اٹھی تھی اور بعد انیس سو انیس میں مسلم کو سب سے پہلے دیا گیا تھا اس کے بعد سکھ ہے باقی سب کو سکھ ہے کریشن ہے ان کو سب دیا گیا تو یہ ساری چیزیں مورلوم سمیدھان کیا ہے بھارت سمیدھان کیسا ہے تو بھارت سمیدھان ہے وہ پارٹلی ریجیڈ ہے پارٹلی فلیکسیبل ہے پارٹلی کا مطلب کیا ہوا یہاں پہ کچھ بول رہے ہیں کچھ ہے جو اگر راشت پتی کو اٹھانا جج کو اٹھانا ہو دو تیائی بھومت سی سپیشل میجورٹی سے تو کہنا مطلب ہے کچھ چیزیں بہت مشکل ہے اس کو اٹھانا ایک جج کو اٹھانا بہت ہی مشکل ہے اسی طرح سے کئی چیزیں بہت آسان ہے کرنا جیسے سی ٹیزن امنٹ بل تھا بہت آسان تھا اس کو پاس کروانا اگر کوئی فائننس بل پاس کروانا بہت آسان ہے تو کئی چیزیں بہت آسان ہے اور کئی چیزیں بہت مشکل ہے تو یہ اس کی ایک فیچر ہے بھارک سمیدھان کی ٹھیک ہے پوچھ میں دو تیاری بہمہ چاہیے کس میں سمپل میجورٹی چاہیے اگر میں نے سمیدھان کوئی جس نے لکھا ہاتھ سے اس بندے کا نام تھا تو وہ تھے پریم بیہاری نرائن رائی جادہ انہوں نے ہاتھ سے سمیدھان لکھا ٹھیک ہے دا اورجنل کنسیوشن is ہینڈ ریٹن گی ایز پیج ڈیکوریٹی بائی آرٹیس پروم شانتی نکیتن انکلوڈنگ بیوہر رام منور سینہ اور اس کی کلیگرافر ہے کلیگرافر مطلب لکھنے والا جو ہم لوگ لکھتے ہیں کلیگرافی اس کو بولتے ہیں وہ پریم بیہاری نرائن رائی جادہ کنسیوشن واز پبلیشت دیرادون ان فوٹو لیتھوگرافی بائی سروی آف انڈیا یہ کچھ جو فیڈریشن ہے انڈیا کا فیڈریشن کس دیش سے لیا گیا جو انڈیا کا سسٹم ہے مطلب کہ یہاں پہ کیندر کے پاس زیادہ پاور ہوگی راجیوں کے پاس کم پاور ہوگی یہ چیز کہاں سے لی گئی تو یہ چیز لی گئی تھی وہ لی گئی تھی کنیڈا سے کنیڈا کنیڈا ہم نے کوپی کیا جو کنیڈا تو پہلے رائٹ پروپٹی جس میں کی فنڈامیل رائٹ ہے اس میں ہوتے تھے اب وہ کون سے پارٹ میں فنڈامینٹل رائٹ ہوتا تھا رائٹ پروپٹی جس کو کی ہٹا دیا گیا اب وہ کون سے میں تو اس کا رائٹ کا انصر کیا ہوگا یہ ہے پارٹ بارہ میں پارٹ بارہ میں کیونکہ سمیدھان میں پریورتن کر کے پارٹ بارہ ہے نا ہاں ٹھیک ہے اس کو الگ سے بنا دیا گیا اور اب کیا گیا یہ کونسیوشنل رائٹ ہے رائٹ ٹو پروپٹی ہے فنڈامیل رائٹ نہیں ہے دونوں فرق ہیں فنڈامیل رائٹ میں ہائی کورٹ سپریم کورٹ میں سیدھا جا سکتے ہیں اس کا وائلیشن ہو رہا ہے ٹھیک ہے آرٹیکل تھٹی ٹو کا سہرہ لے کر لیکن اب وہ پوسیبل نہیں ہے آپ کو لور کوٹ میں جانا پڑے گا پوری لڑائی لڑی سالوں لگ جاتے ہیں اس کے لئے ٹھیک ہے تو رائٹ پروپٹی ہے وہ پہلے پارٹ ٹری میں تھا اب آرٹیکل اکرٹیس کو ہٹا کر اور کب ہٹا گیا تھا سمیدھان میں سمیدھان سمیدھان سمیدھانی سمیدھانی سنسو دن ہو تھا 1978 میں اب اس کو کونسیوشن رائٹ بنا دیا گیا آرٹیکل کون سا آرٹیکل 300 ای ٹارٹ بارہ میں ایڈ کر دیا گیا ٹھیک ہے تاکہ اب کوئی بندہ ہے رائٹ کو ڈیلیوٹ کر دیا گیا ہاں میری میمبر سائنڈ دا انڈ کتنے لوگوں نے بھارک سمیدھان پہ سائن کیے تھے تو اس کا آنسر کیا ہوگا اس کا آنسر ہو جائے گا وہ ہوگا 284 کیونکہ کچھ بندے وہاں پہ بھی اپسین تھے ٹھیک 299 ٹوٹل بندے تھے ٹوٹل 9 میں س 284 ہی انہوں نے شائن کیا تھے انڈیوشن اوپ انڈیا وہ 26 جنوری 1949 کو adopt کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور عونرابل میمبر اپنڈ دیر سگنیچر ٹویٹ آن چوبیس جنوری چوبیس جنوری پچاس کو جو سگنیچر ہوئے ویچ امینڈمنٹ ایک انٹڈیوش دا چینجز اندہ پرییمبل ٹو دا انڈیان کنسیوشن کون سے امینڈمنٹ نے پریورتن کیا اس میں پرییمبل پرستاؤنا میں پریورتن کیا تھا اس امینڈمنٹ کا نام کیا اس کا سنزانک سنسودن کا نام کیا ہے وہ آپ کو بتانا ہے تو پھر آپ بتائیے اس کا نام ہے جس میں کچھ word ہے وہ ssi word add کر دیا گئے تھے ssi کا مطلب social social secular اور integrity یہ تین word آپ یاد رکھ سکتے کئی بار آت ہے کون سے word ہے وہ change گئے تو socialist word ہے ایک secular word اور integr word ہے وہ پہلے نہیں تھا بھارت کے سمیدھان میں پریامبل میں secular word ہے نا دھرم نرپیشتہ وہ شروع سے کب ہوئی وہ بعد میں اس پریامبل میں change کرنے کے بعد میں ایڈ کیا گئے تھا تو بیالی سمیدھانی اس نے پریامبل میں ایڈ کیا اور اس میں sovereign democratic republic کی بجائے کیا لکھ دیا sovereign socialist secular democratic republic ٹھیک sovereign کا مطلب ہوتا ہے آپ کے معاملوں میں بھائی دیس دوسرا دیس ہر تک شپ نہیں کرے گا socialist کیا ہوتا ہے کہ سرکار ہے وہ آپ کے لئے دیکھ بال کرے گی کانون بنائے گی مطلب سرکاری چیزیں زیادہ ہوگی سکول بھی سرکاری ہسپٹل بھی سرکاری نوکری بھی سرکاری اس طرح سے secular کیا ہوگا کہ بھارت ہے اس کا کوئی سرکار کسی ایک دھرم کو نہیں سبھی دھرموں کی برابر روپ سے وہ دیکھ سرکار کا کوئی دھرم نہیں ہوگا دیش کا کوئی دھرم نہیں ہوگا جیسے پاکستان اسلامی ہے بھارت کا کوئی دھرم نہیں ہے اور سبھی دھرموں کی سمان روپ سے عجت کرے گا دیموکرٹی کے مطلب الیکشن کے ذری اور ریپبلک مطلب کہ جہاں کی راشت پتی کوئی بھی بن سکتا ہے مزدور بھی بن سکتا ہے جہاں پہ کوئی اس طرح سے نہیں ہوگا سونیا گاند ہی راشت پتی بنے گی اس طرح سے سسٹم نہیں ہوگا اور unity of nation کو اس نے unity and integrated ایکتا اور کھینڈتا کے روپ میں اس کو لکھ دیا اب which among the following is the correct explanation of the term secular in India secular کا مطلب ان پرسپیکٹیو سے بتانا ہے ان ڈیا میں secular کا مطلب کیا ہے جو ان ڈیا کا جو secular اس سے آپ کا مطلب ہے دھرم نرپیشتہ کا رائٹ مطلب کیا ہوگا تو اس کا مطلب ہوگا جیسے میں نے آپ کو بتایا بھارت سبھی دھرموں کی سمان روپ سے عزت کرے گا خود کا کوئی دھرم نہیں ہوگا ٹھیک ہے اور کسی کے دھارمی ماملوں میں دکھل اندازی نہیں کرے گا سٹیٹ تو یہ دیکھئے کہاں پہ انڈیا انڈیا گے وہ یہ ہے کہ there is there is no religion of the state in india ٹھیک ہے یہ باقی تو بہت ہی سی statement ہے جو exact explanation وہ یہ ہے there is no religion of the state in india but it does not mean the separation of religion from the state اس کا مطلب یہ نہیں ہے ki religion india مطلب سارے لوگ ہے وہ یا state ہے وہ بلکل بھی سمیدن سیل ہے سمیدن hill ہے religion کے پڑتی ایسا نہیں ہے instead secularism in india means a state that participates in a neutral manner in the affairs of all religious group ki kis 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 dharvi group سے بے دھاؤ نہیں کرے گا آگے دیکھئے question number آجاتا 24 question number 24 آجاتا اور kya is question میں which of the following liberty is not embodied in the preamble to the constitution of india ھیک 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 is preamble میں نہیں لکھی ہوئی ہے preamble میں ھیک ھیک آپ دیکھ سکتے ہیں liberty کا مطلب وہاں پہ ہو گا liberty of thought expression belief faith and worship یہ بات لکھی ہوئی ہے وہاں پہ جو لکھی ہوئی ہے اس کی بات ہو